السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لایب وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا خاص پاورفل عمل کہیں اس کو نسکہ کہیں یا جو کچھ بھی آپ کہیں وہ کم ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ماتر عمل ہے جس کو کرنے سے کسی کی کتنی پرانی بندش کیوں نہ ہو کتنی پرانی بندش ہو کتنی تگڑی بندش ہو آپ گھر بیٹھے محض دوستو تین منٹ کے اندر توڑ سکتے دیکھئے بندش بہت طریقے کی ہوتی ہے کوئی بندش جو ہے کاروبار پہ کرتا ہے ایک صاحب کا میرے پاس لگاتار فون آرہا تھا اور میں کئی دنوں سے ان کا فون نہیں اٹھا پا رہا تھا اور جب میں نے ان کا فون اٹھایا انہوں نے یہ بتایا کہ میرا کپڑے کا اچھا کاروبار تھا اور کافی اچھا چلتا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا پربہاو پڑا جس پر اور بکری کم ہو گئی اب بکری کم ہوتے ہوتے ایک بکری اتنی ختم ہو گئی کہ پندرہ دن میں آٹھ دن میں دو دن میں ایسے گھاک آنا شروع ہوئے پورا پورا دن کوئی گھاک ہی نہیں آ رہا اور پڑوس کی دکان ایسی ہے کپڑے کی ان کی کہ وہ اچھی خاصی ترقیب ہے اسی لوگ ڈاؤن کی پیرڈ میں تو ان کو کسی نے یہ بھی بتایا کہ بندش ہے بندش کے ان کو لکشن بھی دکھے اور تمام طریقے سے اثرات بھی دکھائی دی تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو بنا کر کے دوں گا جو آپ اپنی دکان کی بندش کو توڑ سکتے ہیں تو بندش دکان پہ بھی ہو سکتی ہے مکان پہ بھی ہو سکتی ہے مکان کو بھی بندبا دیتے ہیں لوگ کاروبار میں ہو سکتی ہے فیکٹری میں ہو سکتی ہے آفیس میں ہو سکتی ہے یا پھر کسی شخص کے اوپر ہو سکتی ہے رشتوں کی بندش بھی لوگ کرا دیتے ہیں گھر پہ پھر رشتہ ہی نہیں آتے لڑکیوں کی عمر نکل جاتی ہے لڑکوں کی عمر نکل جاتی ہے وقت سے رشتہ ہی نہیں آتے پریشان رہتے ہیں تو تمام چیزوں پر لوگ ترہ ترہ کی بندش کرا دیتے ہیں تو کسی بھی طریقے کی کوئی سے بھی بندش ہو ہر بندش سے نجات پانے کے لیے یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے اور اس عمل میں کوئی خرچ نہیں ہے ماتر پانچ روپے کا خرچ ہے پانچ سے دس روپے کا خرچ ہے اس سے زیادہ کا کوئی خرچ ہی نہیں ہے آرہی باستر تو یہ عمل آپ طریقے سے سمجھ لیں بندش جب تک نہیں ٹوٹے گی جب تک وہاں پر آگے ترقی نہیں ہو پائے گی اس جگہ پر جہاں پر بندش لگی بھی تو بندش کو ضرور توڑیں اور آپ کو ذرا سابی آپ کو عدیشہ ہے شک ہے کہ بھئی بندش ہو سکتی ہے اس جگہ پہ پہلے صحیح تھی جگہ ہے بیٹھتا تھا کاروبار چلتا تھا دھیمہ ہو گیا ختم ہونے کی گغار پہ یا پھر کوئی بندہ بہت زیادہ پریشان لہتا ہے اس کے کمائی کے راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے کہ اس کو پرکرا دیا تو آپ بندش ضرور توڑ دیں ایک بار اور یہ عمل بندش توڑنے کے لیے بہت زیادہ کارگر عمل ہے ہزاروں لوگوں نے اس عمل کے ذریعے فائدہ اٹھایا ہے کوئی ایسا بیسا عمل نہیں بتا رہا ہوں اس چیز کا خیال لگ پورا یوٹیوب پر آپ ڈھونڈ لینا اس طریقے سے آپ کو کوئی سمجھائے گا ہی نہیں جس طریقے سے میں یہاں پر بتا رہا ہوں مل جائے گی ویڈیو لیکن عربی میں ملے گی سب عربی میں بتائیں گے کسی کا بتانے کا طریقہ لگے لیکن یہاں پر پورا پریکٹیکل یہ ہے ہمارے عمل تب ہی آپ لوگوں کو فائدہ کریں گے جو عمل یہاں سے بتایا جا رہے ہیں عمل آپ لوگوں کو تب ہی فائدہ کرے گا جب آپ عمل کو آخر تک دیکھیں سمجھیں گے چیزوں کو ایک ایک چیز ہر سٹیپ کو آپ باری کیسے سمجھیں گے تب آپ کے پاس وقت نہیں ہے آخر تک دیکھنے کا عمل کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے سکپ کر رہے ہیں ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں یہیں چھوڑ دیں آپ کے کام کا یہ عمل نہیں پورا یقین وشواث بھروسہ ہونا چاہیے اور آخر تک عمل کو سمجھ لیں جب پورے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے ہاں وہی اس طریقے سے یہ چیز ہوگی تب ہی آپ عمل کا خلال کریں تو عمل کرنے کا طریقہ کیا بہت دھیان سے سنیں عمل تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا یہاں پر عمل جو ہے تین طریقے کا ہے بندش جو ہے تین طریقے سے توڑنا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور پہلی بندش کسی شخص کے اوپر سے کسی انسان کے اوپر کرائے گی بندش کیسے توڑیں گے اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کسی کے مکان پر آفیس میں کہیں پر بھی کاروبار میں بندش ہے تو کس طریقے سے توڑیں گے یہ اگر نیک رشتوں کے لیے بندش کر دی گئی ہے تو کس طریقے سے توڑیں گے تمام طریقے کی بندشیں ہیں لیکن میں آپ کو دو تین طریقے کی بندش توڑنا یہاں پر بتاؤں پہلی چیز پڑنا کیا ہے اس عمل میں پہلے بوسن بندش کوئی سی بھی توڑیں گے لیکن جو یہاں پر پڑنا ہے وہ لگ بگ لگ بگ سیم ہے پڑنے کا طریقہ یہ سمجھیں پڑنے کا وقت بہت زیادہ امپورٹینڈ ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا پڑنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ پاک صاف ہو کر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ایک اگر بتیلے کسی شخص کے اوپر سے بندش توڑنے کی پہلے دھیان سے سمجھ لیں کسی شخص کے اوپر سے اگر بندش توڑنے تب سات اگر بتی آپ نے لینا ہے اس طریقے سے جیسے یہاں پر میں نے ایک دو تین چار پانچ سات اگر بتیاں لے رکھی ہیں آپ کسی بندے کے اوپر سے اگر بندش توڑنا چاہ رہے ہیں تو سات اگر بتیوں کو استعمال کریں سات اگر بتی لے کر اپنے سامنے رکھ لینا اس کے بعد آپ نے پڑنا شروع کرنا سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اکیس مرتبہ قائد کریمہ جس کو آپ نے پڑنا ہے اور یہ بہت دھیان سے سمجھیں لفظوں کی ادائی کی ہونا یہاں پر بہت زیادہ امپورٹ ہے تو پڑنا کیا ہے پڑنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَتَشْتُمْ وَتَشْتُمْ زَبْوَارِينَ ایک ہو گئے پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے باقی ہر بار آپ بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کریں ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے باقی اکیس بار لگاتار وَإِذَا وَتَشْتُمْ وَتَشْتُمْ زَبْوَارِينَ کا ورد کرنا ہے مو سے بولنا ہے اپنے وائزہ وطشتم وطشتم زورین اگر بطیوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سمجھ لیں جب اکیس بار پڑھ کر کے کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ساتوں اگر بطیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا کریں اگر بطی اوپر اس طریقے سے دم کر دیں دم کرنے کے بعد اب جس شخص کے اوپر بندش آپ کو لگ رہی ہے کوئی اثرات آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں کوئی بریشان شخص ہے اور آپ کو ذرا سا بھی شخص کے اوپر بندش ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس شخص کو آپ سامنے بیٹھا لیں اس شخص کو آپ سامنے بیٹھا لیجیے اور جب وہ شخص سامنے بیٹھ جائے گا اس کے بعد یہ ساتوں اگر بطیوں کو تو آپ جس پیکٹ میں آپ کو یہ اگر بطیاں ملی ہوں گی اسی پیکٹ میں رکھ دیں اور صرف ایک اگر بطی کو نکال لیں ایک اگر بطی کو نکال لیں کے بعد اب آپ کو کرنا کیا بہت دھیان سے سمجھ لیں شخص جو ہے وہ سامنے بیٹھ گیا ہے اسی اس کا خیال لکھیں اور شخص سے کہیں بولنا نہیں ہے بلکہ شانت بیٹھ جائے یا اس کو لٹال دیں چار پائی پھر اس کو لٹال بھی سکتے ہیں بیٹھا بھی سکتے ہیں اس طریقے سے اس اگر بطی کو آپ نے جلانا ہے ایک اگر بطی کو ایک اگر بطی آپ کی اس طریقے سے جلنا شروع ہو جائے گی اور جب اس طریقے سے پھر اس میں سے دھوا نکلنا شروع ہوگا اب اس اگر بطی کو اس شخص کے پاس میں لگا دیں گا ہی پر شخص تو سامنے بیٹھا ہے اس کے آس پاس کہیں پر بھی لگا دیں اس کا دھوا آس پاس آنا چاہیے اس کی خوشبو ہے اس شخص کے آس پاس آنا چاہیے اس شخص کو بھی اس چیز کی خوشبو آنا چاہیے کیونکہ یہ نورمل اگر بطی اب نہیں ہے خوشبو والی اگر بطی کے ساتھ ساتھ یہ پڑھیوی اگربتی ہے اور جو پڑھا ہے کلام وہ آپ کو یاد ہے وَعِذَا بَتَشْتُمْ وَتَشْتُمْ زَبَرِن اکیس مرتبہ پڑھ کر کے آپ نے دم کرنا اب یہ اگربتی لگا دی شام نے سخص کو بیٹھا دیا اگربتی جلنا شروع ہو گئی اب آپ نے اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے اس دوران ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ اسی آیتِ کریمہ کا ورد کرتے رہنا ہے جیسے کہ اگربتی تو آپ نے سامنے لگا دی اگربتی تو آپ نے سامنے لگا دی شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اگربتی جل رہی دھواں نکل رہا اس کے اوپر یہ خوشبو جا رہی وہ خوشبو سونگ رہا اور آپ بیٹھے ہوئے بگر آپ رکھیں اب آپ تو پڑھنی رہے جب آپ پڑھنی رہے تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں یا پھر انگلیوں پر شمار کر لیں سو مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ یہی آیتِ قریمہ ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامنے اس شخص کی طرف کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے اس طریقے سے کتنا پڑھیں گے پوری تسبیح پڑھ دینا سو مرتبہ اب جب سو مرتبہ پڑھ کر کے کمپلیٹ کر دیں اس شخص کے پاس جائیں اس کے گریبان میں اس کے گلے میں ایک بار دم کریں اور ایک بار اس کے گرد گرد موکے آس پاس دم کر دیں اور ایک بار اس کے پورے شریر پر تین بار میں پورے شریر پر اس کے دم کر دینا مطلب فوق مار دینا ایک بار تو اس کے گلے میں فوق مارنا پھر اس کے ایک بار اتنے ہیڈ والے حصے میں جو ہے آپ نے فوک مار دینا ہے اور تیسرے بار میں آپ نے جو ہے پورے شریر پر جو ہے دم کر دینا فوک مار دینا ہے بس اب اس شخص سے کہیں اب آپ اٹھ سکتے ہیں یہاں سے اب آپ جا سکتے ہیں اگر بطی اگر پوری نہیں بھی جل پائی ہے تو اگر بطی کو جلنے دیں وہی پر جلنے دیں کوئی دکت نہیں شخص اگر اگر بطی جب تک نہیں جل پاری پوری جب تک بیٹھا رہے تب بھی کوئی دکت نہیں اور جب آپ نے دم کر دیا اس کے بعد وہ اٹھ جائے بولنا شروع کر دے اس کے بعد تب بھی کوئی دکت نہیں لیکن جب تک دم نہیں کیا گیا اب تک وہ بولے نہ وہاں سے اٹھے ٹھیک ہے چیز کا خیال لگے تو یہ ایک دن کا عمل ہوا یہ عمل آپ نے پڑھنا کس وقت ہے پہلے دھیان سے سمجھ لیں پڑھنے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو پڑھ لیں آٹھ بجے نو بجے دوپہر میں پڑھ لیں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے تک پڑھ لیں پانچ بجے تک پڑھ لیں چھ بجے تک پڑھ لیں پڑھ کر کے رکھ لیں لیکن اگر بطی جو ہے مغرب کی ازان سے پہلے مطلب سمجھ لیں مغرب کی ازان سے پہلے پندرہ بیس منٹ پہلے کم سے کم بیس منٹ پہلے کیونکہ اگر بطی اور عمل کرنے میں بھی دس منٹ کا سمجھ لگ جائے گا یہ مغرب کی ازان سے بیس منٹ پہلے آپ اس شخص کو بیٹھا لیں اور اگر بتی کو جلا کر کے دس منٹ کے اندر عمل کو ختم کر لیں ازان نہ ہو پائے آپ کا عمل جو ہے ختم ہو جائے مغرب کی ازان سے پہلے پہلے ازان سے بیس منٹ پہلے کل بلا کے ایسے سمجھ لیں کہ آپ اثر کی جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اثر کے بعد ٹھیک ہے یا پھر کسی کو سمجھ نہیں آرہا ٹائم کا تو یہ سمجھ لیں شام کو پانچ بجے کے بعد اور پانچ سے چھے بجے کے بیچ میں کر لیں یہ چیز کا خیال لگ ہے پانچ سے چھے بجے کے بیچ میں شام کو جو ہے بٹھا لیں باقی عمل پڑھ کر کہ اگر بتی کو آپ نے پیکٹوں میں پیکٹ میں رکھ لینا ہے کسی بھی ٹائم شام کو پڑھ لیں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں لیکن جو جلانے کا وقت ہے وہ مغرب کی ازان سے بیس منٹ پہلے ہی جلانے تو ایک دن کا عمل کمپلیٹ ہوا اسی طریقے سے دوسرے دن شام نے جو ہے سکس کو بٹھا لیں گے عمل پڑھیں گے اسی طریقے سے سیم پروسیس ہوگی پھر اسی طریقے سے تیسرا دن ہوگا چوتھا دن ہوگا پانچ ماہ چھٹا سات ماہ سات دن کے اندر کتنی پرانی کتنی بھی مضبوط کسی بھی تانتری کہیں کہ کسی کی بھی بندش ہو یہ قرآن سے علاج میں آپ لوگوں کو بتا رہا بندش توڑ دیں گا کتنی مجبوط بھینکر بندش بھی کیوں نہ توڑ جائے ختم ہو جائے گی انسان بلکل نورمل ہو جائے گا کسی بھی طریقے کا کوئی اثر کوئی کچھ بھی نہیں رہ گا اس کے اوپر انشاءاللہ تو یہ تو کسی انسان کے اوپر سے بندش توڑنے کا طریقہ تھا اب بندش اگر کسی دکان میں ہے کاروبار میں ہے مکان میں ہے فیکٹری میں ہے آفس میں ہے گھر میں ہے کمرے میں ہے کہیں پر بھی ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ نے یہ ہے پروسیس کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کسی بھی وقت سیم رول بہی ہے پڑھنا کسی بھی چار اگربتی کو لینا اس طریقے سے آپ چار اگربتی لیں چار اگربتی پر سب سے پہلے بیٹھ کر کے آپ نے اکیس مرتبہ وعیزہ وطشتم وطشتم زبارین پڑھ کر کے ان چار اگربتیوں کو رکھ دینا ہے اور سیم اسی ٹائم پر ازان سے بیس منٹ پہلے ان اگربتیوں کو جلائیں اب دکان ہے تو دکان کے چار اکونوں پر لے جا کر لگا دیں مکان ہے تو مکان کے چار اکونوں پر لے جا کر لگا دیں اس میں کچھ بیٹھ کر کے یا کسی شخص کو بیٹھانا نہیں ہے پڑھنا نہیں کچھ نہیں بس آپ نے لے جا کر کے چار اکونوں پر لگا دیں بس یہ اگربتی انہی کونوں پر جلنا چاہیے جس جگہ پر بندش کے اثرات آپ لوگوں کو دکھائی دیں جیسے کوئی کمرہ ہے تو کمرے کے اندر سے بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو کمرے کے باہر سے بھی لگا سکتے ہیں کاروباروں کے آس پاس بھی لگا سکتے ہیں چار اکونوں پر لگا دیں بس یہ بہت آسان ہے ایک دن کریں گے سیم اس کو بھی سات دن تک کرنا ہے چاہے کاروبار کی بندش ہو مکان کی دکان کی کسی بھی چیز کی بندش ہو چاہے کسی شخص کی اوپر بندش ہو تو یہاں پر ایک چیز کا خیال لگنا ہے گیپنگ نہیں ہونی چاہیے بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جتنے سات دن بتایا جا رہے ہیں سات دن کنٹینیو ہونا چاہیے اس کو لیڈیز بھی کر سکتی ہیں جیڈز بھی کر سکتے ہیں لیکن لیڈیز جو ہیں ناپاکی کا خیال لگیں ناپاکی کے وقت میں اس عمل کو نہ کریں یہ چیز کا خیال لگیں یہ پاوندی ہے اس عمل کی اور جب بھی اس عمل کو کریں تو بابا زو ہو پاک صاف ہو اس چیز کا خیال لگیں اور جس شخص کے اوپر اگر آپ بندش توڑا جا رہے ہیں وہ بھی پاک صاف ہو کر ہی سامنے بیٹھے اور زیادہ افضل ہے اس چیز کا خیال لگیں تو اس شخص سے بھی کہیں کہ وہ پاک صاف ہو جائیں اور بیٹھا لیں اس کو سامنے تو یہ بندش کتنی بھی پرانی ہو رشتوں کی بندش ہو کسی بھی چیز کی بندش ہو آپ گھر بیٹے توڑ سکتے ہیں اور دونوں بندشیں آپ توڑنا چاہ رہے ہیں کسی شخص کے اوپر اور کسی گھر میں بھی تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں دونوں عمل بھی کر سکتے ہیں دونوں عمل کر لیں تو ساری چیزوں سے ہی نجات مل جائے گی اور اگر کسی بندے کے اوپر سے آپ توڑیں گے تو بندے کے اوپر سے نجات ملے گی گھر میں ہو سکتا ہے اثرات ہوں تو گھر کے رہ جائیں گے تو دونوں کا اگر آپ چاہیں تو دونوں کا بھی کر سکتے ہیں تو یہ بندش توڑنے کے لئے بہت آسان عمل ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آرے تو کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا جو بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شخص اس طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں ان کے گھر میں جو بھی اثرات یا پھر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا سایہ ہے کسی کے اوپر بھی کوئی بندش ہے تمام بندشوں کو ختم کر دیں ان کے گھر میں خوشیہ للا دیں آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش محمد عزیم شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو